یہ کون جی رہا ہماری زندگی ہے کبھی ہے ہم سفر کبھی وہ اجنبی ہے گلی لگا کے جو گیا ہے ہے بے وفا تو کیا گلا ہے میرا خدا میرا گم اللہ ہے شکوان ہی کسی سے شکوان ہی کسی سے جو تم چاہو گی وہ تمہیں ملے گا اس کے بدلے میں تمہیں میرے گھر والوں کا خیال رکھنا پڑے گا خاص طور پر میری انمی کا فیسر فیسر بھائی آپ کی ہوبیز کیا کیا ہے کچھ خاص نہیں ریلی؟ یہ ہوئی نا بات؟ میڈ فور ایچ آدھر؟ نمال کی بھی یہ عادت ہے بس گھر کے کام میں کچھ رہتی ہے بسے تمہاری ساسٹر ہے نا؟ بہت کنجوس ہے شھ آہستہ بولو کوئی سن لے گا تو سن لے گھر میں کونسی دولن تایار ہوتی ہے والی وی مالدن آج کے بعد اگر تم نے اور تمہاری بہن میں میری ماں کے پارے میں ایک لفظ بھی کہاں تو کچھ سے برا کوئی نا یوں کا نوال کیونکہ اب یہ ہی ہمارے گھر کی رانک ہے اب تو یہ آپ ہی کی بیٹی ہے ہم سے تو کبھی ایک بار ملنے آیا کریں انکل آپ فکر ہی نہ کریں بھابی کو تم اتنا خوش رکھیں گے کہ میہکے کا نام ہی بھول جائیں گے اپنے گھر والوں کو بھولنا اتنا بھی آسان نہیں ہے یہ صرف کہنے کی بات ہے ارے بچے جو لڑکیاں اپنے مہکے کو بھلا دیتی ہیں اور سسرال میں دل لگا لیتی ہیں وہ ہی اپنا گھر بسائے کرتی ہیں ٹھیک آپ نے بچیوں کا اصل گھر تو ان کا سسرال ہوتا ہے نوال کو آپ کا پیار ملے گا تو ہمیں واقعی بھول جائے گی مویز بھائی کو بلاؤ نا جی امی بھائی صاحب آپ بیٹھئے جی بیٹھو بیٹھے بیٹھو بیٹھے بیٹھو میں بھی آتی مزار بیٹھو بھائی یہ کیا سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں نیچے کیوں آپ کو اور ڈراما رہتا ہے جس میں مجھے کوئی رول پلئی کرنا ہے نیچے آ کر اتنے روٹ کیوں رہے ہیں بھائی آپ کو تو بھاوی کے ساتھ ان کے مہکے بھی جانا ہے تھکیاں ہوں یار میں یہ رسمینے باتے نباتے اب بس شادی کر لیے کیا یہ کافی نہیں ہے مرضی ہے آپ کی وگر مجھے یہ تو بتا دے کہ میں نیچے جا کے کیا کہوں ان کو میری جگہ تم چلے جاؤ کیونکہ مجھ سے زیادہ تو اس شادی کی خوشی تمہیں ہوئی ضرور جاتا اگر شادی میری ہوئی ہوتی مویز یار مجھے نہیں جانا ہے جاؤ جا کر کچھ بھی کہ دو جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا اب اور نہیں کیا ہو رہی آپ کا شہزادہ سسرال جانے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں فیصل تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بٹے میں تھک گیا ہوں یار سکون چاہتا ہوں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں وہ تو سب ٹھیک ہے بٹے لیکن لوگ کیا کہیں گے نوال کیا سوچے گی کہنے دن لوگوں کو جو کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے اور میں نے آپ کی خاطر آپ کے کہنے پر یہ شادی کیے آپ میری وجہ سے نیچے جا کر ایک بہانہ نہیں بنا سکتی ہیں اب تم اس کا تانہ مجھے بار بار دھو گیا کہ یہ شادی تم نے میرے کہنے پر کیے اس سے تو اچھا تھا فیصل تم یہ شادی کرتے ہی نہ نیچے مہمانوں کا یہ خیال کر لیں کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ ماں بیٹے نیچے ہی نہیں آ رہے بہت اچھے یار آپ لوگ تو میری وجہ سے کچھ نہیں کریں گے مجھے ہی نیچے جا کر کوئی بہانہ بنانا پڑے چلیے آئیے چلتے ہیں پڑے آہ انکلہ ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے میں نوال کو پکڑنے کے لئے کل آ جاؤں گا لیکن آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ارے فیصل بھائی آپ ہمارے ساتھ چلے نا وہاں آپ کو مفت کی ڈاکٹر بھی مل جائے گی ان ٹرس مہیں ہم آپ کا بہت خیال رکھیں گے ہم نیم حکیموں پر ادبار نہیں کرتے اور ویسے بھی ابھی دونوں بہنوں نے مل کر دل کی بھڑاس نکالنی ہوگی ہمارے بھائی وہاں کیا کریں گے ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے اور پیسل بھائی بہنے تو آپ کو نوال کی بچپن کی پکٹرز دکھا نہیں کیا اس کے فرنڈ سے ملوانا تھا اتنے زیادہ پلانٹس ہیں ہمارے نمرا ای تنک ایک بار کا کہنا کافی ہونا چاہیے مجھے بار بار وضعاتیں دینے کی عادت نہیں ہے بہت سارے پلانٹس آپ کل کے لیے خمال رکھیں اگر کہیں تو بھائی کی سپورٹ کے لیے میں بھی آ جائے کیوں بھائی تم وہاں جا کے کیا کرو گے تمہارا کیا کام میں ایسے ہی کہہ دیا تھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اسے میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ وہاں موجود ہوتے تو اچھا رہتا خیر کل دینار پر ملاقاتوں بھی بیٹا اچھا دی اب ہمیں اجازت دی چھے اللہ کی امان میں دی اب بھائی ساب اللہ کی امان میں دی اب بھائی ساب اللہ کی امان میں دی اب بھائی ساب میں لاپر بھائیوں چزبات دی ہوں لیکن بے وکوف نہیں ہوں اللہ نے اکل دیماغ سمجھ شاہور سب کچھ تھی ہے لیکن مجھے فیسر بھائی کے رویانا کچھ پسند نہیں آیا بہت روڑ ہے انہیں ہمارے ساتھ آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے فالہ کوئی ایسے بھی کرتا ہے میں نے سالی ہونے کے ناتے جب ہی ان سے مزا کرنے کی کوشش کی ہے ان کا رویان کچھ عجیب سا ہو جا ایسا کیوں ہے نوال تم دونوں کے پیچھ سا کچھ تھی تو ہے نا ایک دن میں میں کیا کہہ سکتی ہوں ہاں وہ سیریوس سے ہیں اور شاید انہیں ہسی مزاک نہیں پسند ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں یہ بات بری بھانی جاتی ہو لیکن مویس تو ایسا نہیں ہے وہ تو مزاک بھی کرتا ہے اور سب کو ہساتا بھی ہے وہ بھی تو اسی گھر میں رہتا ہے نا ہم تم نے پتہ لگا بھی لیا مویس کا خیر دیکھو جیسے ہم دونوں بہنیں ڈیفرنٹ ہیں نا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھائی بھی ڈیفرنٹ لیکن تم یہ دیکھو یہ پکچرز اس میں لگ نہیں رہے کہ شادی سے گن پوائنٹ پہ ہوئی ہے یا اس میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی ہم شادی تو ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اب جب تم اتنا پوچھی رہی ہے تم میں بتائی دیتی ہوں اس دن جب تم نے ان کی امی کے بارے میں کہا تھا نا وہ انہوں نے سن لیا تھا جب نوال میں نے تو بس ایسی ایک بات کی تھی لیکن انہوں نے اس بات کو ایسی نہیں لیا تھا کافی سیریس لی لیا تھا ایڈون نو شاید شاید وہ اپنی امی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سنسیٹیف ہے ایڈون نوال میری وجہ سے تم دونوں کا چھکڑا ہو کہا رہا ہوں ارے نہیں بابا کیا ہو کیا ایڈ سوکے چھکڑا تو تب ہوتا جب میں ان کے آگے سے جواب دیتی نہیں میں ان سے معذرت کروں گے رہنے تو نیمرا آپ کوئی ضرورت نہیں ہے اب جب ایک بات ختم ہو گئی ہے تو اسے ختم ہونی دیں دوبارہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے بولو گھم سے بہت مختلف ہے تم دونوں کے دوشے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا اچھے چھوڑو رہن بات کو چل کر اببا کے پاس بیٹھتے ہیں چھالو میں سے بھی تمہارے جانے کے بعد اببا کافی پریشان رہتے ہیں تھوڑے دن تو لگیں گے نا تمہارے میں گئے چھالو چھالو اس گھر میں میرا سب کچھ ہے اور ماضی سے ہر نادہ توڑ کر میں وہاں گئی ہوں میں آپ کے بیٹی ہوں اور بے مانی میرے سرشت میں نہیں ہے یہ کھانا مرانا تو میں نے بائیں ہاتھ کا کھیلہ اچھا تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ پہ جو پتیلی پڑی ہے اس میں کیا ہے اس میں وہ ہو 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 انہیں ان کے مزاج کا حصہ سمجھ کر قبول کر دینا سسرال میں خود کو منوانے کا عمل تب شروع ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو ماننا شروع کریں محبت پانے کے لیے پہلے محبت دینی پڑتی ہے جی میں مانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا کیسی مشکل اپا بیٹے اس لیے کہ یہ سب بہت اچانک ہوا ہے اب دیکھو خراس کی جگہ یوں فیصل کا آنا اپا پلیز نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے فیصل میرے شوہر ہے جانتا ہوں بیٹا آئندہ ایسی بات مت کریے گا اپا اس گھر میں میرا سب کچھ ہے اور ماضی سے ہر نادہ توڑ کر میں وہاں گئی ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں اور بے مانی میرے سرشت میں نہیں ہے انشاءاللہ بہت خوش رہو گی بیٹی جہاں رشتوں میں سچائی ہونا وہاں زندگی بہت خوشکوار گزرتی ہے یہ ذہن میں رکھنا بیٹا جی اللہ تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے آباد رکھے بیٹا ہمیں میری طرف سے تو پھوری سچائی ہے با دوسرے فریق کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی موسیقی موسیقی تم یہاں کھڑے کھڑے گانے گاتے رہنا اور یہ کینونس کا لال پِ لا کرتے رہنا کیا کروں والدہ جو تصویر ان آنکھوں میں بسی ہے اس کینورس پہ نہیں اتر لی بھائی کہاں ہے صبح سے نظر نہیں آیا بھائی 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 مزاک چھوڑو اسے دلھن کو لینے کے لیے جانا تھا تو گئے ہوں گے نا والدہ مجھے کیا پتا فرقان صاحب کا فون آیا تھا وہ وہاں نہیں گیا پتا کرو کہاں ہے فیصل کتنی بری بات ہے والدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر بھائی آج وہاں ڈینر پہ نہیں گئے نا تو مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے اپنی پیاری سی بیٹی صرف آپ کے نام پہ دیئے بھائی کو سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ حرکت کر کے بھائی آپ کو لیٹ ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں اسی بات کا تو ڈر ہے یہ لڑکا اپنے جنون نے میری عزت خاک میں نہ ملا دے آپ فکر نہ کرے والدہ میں ابھی بات کرتا ہوں آئیں بیٹھیں 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 You have to wait ہلو فوراں کہہ دو کہ آپ اپنی سسرال جانے والی سڑک پہ ورنہ امی کا حال بہت بورا ہو جائے گا بھائی میری بات کر رہا ہو بیار میرے ذہن سا نکل گیا تھا کیا یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے وہ میری خدا بھول گیا وہ لوگ ڈینر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں بھائی میں کھانا کھا چکا ہوں اب جا کر کیا کروں گا تو اب اپنی بیوی کو تو لینے جائیں اچھا جا رہا ہوں سنے اگر گھبرا رہے تو میں ساتھ چلتا ہوں موئیز تم کیا کرو گے مہا جا کے میں لے آتا ہوں ان سے فکر نہ کریں آپ کے حصے کا کھانا بھی کھالوں گا مجھے لے چلے نسا اچھا ٹھیک ہے جلدی تھے گا بھائی اوکے بھائی مجھے زور دے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلوں دیکھیں اکل ٹھک آنے پہ ہے تم وہاں جا کے کیا کرو گے سچویشن سنبھالوں گا وہاں جا کے ویسی اگر بھائی نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا جو بولنے کے وہ ماہر ہیں پھر کون سنبھالے گا ہاں یہ تو ہے اگر تمہیں کون سنبھالے گا بات سنو وہاں جا کر بلکل فری ہونے کی ضرورت نہیں بس لے دیے رہنا تو آپ چلے نا میرے ساتھ والدہ آپ مجھے سنبھال لیجئے گا پوری بارات لے چلوں اچھے آئیڈیا برا نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم کل ملا کے تین فرنیز گھر میں تین لوگ اگر وہاں جا کے کھانا کھا لیں گے کون سے وہ لوگ غریب ہو جائیں گے ارے وہ بیچارے تو کہہ رہے تھے ابھی شادی بھی آ کے خرچوں سے فارح ہوئے ویسے بھی یہ کھلائیاں پلائیاں میری فضول خرچیاں اور کیا والدہ آپ کو کسی بچت بینک کا سربراہ ہونا چاہیئے تھا اچھا اب جلدی کرو جا کر تیار ہو پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہو جو آپ کا حکم میرے آقا یا میرے خدا یہ لڑکا چا کروں میں اچھا اب مجھے دیکھ کے تھی بری شکلیں بنا رہی ہیں اچھا اب مجھے دیکھ کے تھی بری شکلیں بنا رہی ہیں آپ کو بلاتے ہیں آپ دونوں اندر آئے میں اببا کو بلاتی ہوں اببا بھائی کافی کلچرڈ لوگ ہیں ہے نا بھابی کتنی بھی آ رہی ہیں آپ کو سونیا میں کیا پاسند ہے چلیں نوال نوال کیا ہوا کیا تم کیا کر رہی ہو ابھی تک کچن میں باہر فیصل بھائی آگئے ہیں تیکھو زہرا کیا سے چہرے پر انگا جا رہے ہیں اچھا یہ یہ مجھے تو ادھر اور جا کے زہرا یہ لپسکت ہوئی ڈاک کرو یار اور اس پیاری سے اسمائل کے ساتھ ان کا ویلکم کرو چاہو کیا سوچ رہی اب جاؤ چاہو چلدی کرو چاہو دو صحیح کہتے ہیں سب صبح کوئی کام دنگ سے نہیں ہوتا ایسے سب صحیح کہتے ہیں تم سے کوئی کام دنگ سے نہیں ہوتا اسکیوز می آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بھابی سے ملنے آئے ہوں آپ کی اببونے کا کچن میں ہوں گی ویسے بھی اب میں اس خاندان کا حصہ ہوں کبھی بھی کسی بھی وقت کئی بھی آ سکتا آپ کی بھابی کا اس کچن میں کیا کام پیسے بھی آج کے دن وہ بھی ایک مہمان ہے اس لیے سارے کام تو ہم نے کرنے don't tell me کھانا آپ نے بنایا ہے ہاں میں نے بنایا ہے میلی شک ہے مجھے کیوں کیا ڈاکٹر کھانا نہیں بنا سکتی یہ کھانا بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اچھا تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ پہ جو پتیلی پڑی ہے اس میں کیا ہے اس میں وہ یہ سب کچھ میں آپ کو کیوں بتاؤں دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تب ہی بہت جلدی پپٹا جاتے خیر کھانا لگا دیجئے بھائر یہاں وہ بھی لگانے نہیں آتا پتہ میز گھیں گا بیرے تمہاری جوب کسی تھیا رہی ہے انگل اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جا رہی ہے اس جوب میں ترکھی کے چانسز بھی کافی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیسر بھائی آپ دونوں ہنیمون کے لئے کہاں جا رہے ہیں وہ اصل میں مجھے آفیس سے آف نہیں ملا ہے تو ہنیمون کے ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں بیٹے تمہاری پلیٹ خالی پڑی ہے نمرا ذرا کباب اٹھا دو ارے بھائی کھائے نا انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے نہیں میں نے نہیں بنائے میں نے تو صرف رائے کیے تھے بنائے تو نوال نے کمال ہے لوگوں نے سچ بولنا شروع کرتی ہے بھائی سیکھ جائے گی یہ بھی سیکھ جائے گی نوال ماشاءاللہ اپنے گھر کے ہو گئی ہے اب تو سب کچھ نمرا نے ہی منیج کرنا ہے جی ہاں ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹر لگتی ہے انشاءاللہ بہت جل سیکھ جائے گی اب میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے انکل بہت دیر ہوں گئی ارے فیصل بھائی میں ابھی کافی بناتی ہوں نا اب بہت اچھی بناوں گی تھوڑی دیر تو رک جائے گا اس کی ضرورت نہیں ہے میں رات کو کافی پیتا نہیں مجھے میں تو پیتا ہوں تم گھر جاگے پی لینا اب انکل پلیز ہمیں چاندے دیجئے کہ بہت رات ہو گئی ہے اور اتنی دیر ہو جائے تو امی پریشان ہو جانتی بہی بہن جی بھی آتی تو وہ بڑا اچھا رہتا خیر میری طرف سے انہیں سلام کہی گا میرا بیٹا آنٹی کے لیے کھانا پیکھ کروا دو چھے آپ بہت بھی لائے اسے اس کی ضرورت نہیں دی انکل امیم اپنے ہی ہاتھ کا کھانا ہمیشہ شوق سے کھاتی ہے کوئی بات نہیں ہمارے گھر کا کھانا بھی کھا کر دیکھ لیں انہیں پسند آئے گا جی آ بیٹا اپنا خیال رکھنا بیٹا آج بیٹا بیٹے بہن سے فون پہ رابطہ ضرور رکھ رہا وہ تمہیں بہت مس کرے گی اب اکیلی ہوگی نا بیٹے جی تمہارا اپنا گھر ہے جب چی چاہے آؤ سراکھوں بے تھانکیو چاہو کیلو یہ کیا ہے پکڑو تو سائی وہ آنٹی نے یہی تھے نا دنر پہ تو ان کا کھانا پیک کر دیا اور پلیز انہی کو دیانا جا کر تمہیں کیا لگتا ہے کھانا میں کھالوں گا ویسے کھانا تھا بہت اچھا گھر جا کے اپنی بھابی کی تعریف کرنا کیونکہ یہ سارا کمال انہی کا ہے پیسے سچ بولتی بھی آپ بہت اچھی لگتی ہیں زیادہ تر بولا کرنا پیسے تمہیں کیا ضرورت یہاں آنے کی اس سے زیادہ بیزیتی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی ابھی بیزیتی سٹارٹ کہاں ہوئے گا تمہیں مجھ سے مسلاہ کیا ہے مجھے تم سے یہ پرابلم ہے کہ سیسے بھائی کو چھٹی رہی ملی مرنہ دیکھو وہ دونوں ایک اچھی شو مانٹیک لانگ ڈرائف پہ جاتے اچھا موسک سنتے آئیسکریم کھاتے یوں نو لیکن اب یہ کباب میں ہڈی کے ساتھ کیا خاکماز آئے گا موسیقی مویز موسیقی تمہارا یہ شکفہ بھی دور کر دوں گا انگل نے اجازت ہی چھے علی موسیقی چلو بیٹھا اللہ سلامت رکھے بھائی بھائی موسیق لگایا اچھا بھائی کاری روکے پھلیز پھلیز کیوں کیا ہوا میرے دوست کا گھر یہاں پہ پھلیز نا پھلیز نا پھلیز نا پھلیز کیوں کیا ہوا گیا ہے تو میرے کیوں تو میں یہاں پہ روکتے ہیں بھائی پلیز نمی جانے دیں گی آپ کو تو پتا نا بھائی روک دے روک دے روک دے روک دے روک دی تینکیو تینکیو بھائی بھائی دیکھ کے دیکھ کے بھائی 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 چلنے دیتے نا اب کیوں تمہاری بھی اس گانے سے کوئی خوبصورت عادے باپستہ ہیں کیا یہی سمجھ لیں پیسے تمہ اتنے گانے نہیں سنتی لیکن یہ نمرا کا فیوریٹ سانگ ہے اچھا آئیس کریم کھائیں اس وقت آدھی رات کو وہ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر میں تمہیں آئیس کریم کھلاتا ہوں اچھا لگوں گا کیا no problem اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں مجھے تو اور بہت اچھا نہیں لگتا کیا میرے کہنے پر وہ سب بھی چھوڑ دوں گی اب کہہ کر تو دیکھیں سب کو چھوڑ دوں گی تمہاری فائش کے مطابق انہیں دنہ چھوڑ دیا ملے گرد خود کہا ہوں سڑک کے بیچ میں سر رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے شوق ہے کسی کو زندگی میں یوں شامل کر دینے سے دوسروں کو نکالا نہیں جا سکتا اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ نہ تو تعلق اتنی آسانی سے بھولے جاتے ہیں اور نہ بھولائے جاتے ہیں خدا کی قسم فیصل میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے جسے مجھے بھولانے کی ضرورت پڑے مجھے بھولانے کی ضرورت پڑے مجھے بھولت مجھے بھولانے کی ضرورت پڑے مجھےacci س packets مجھے بھولانے کے2 مجھے بھولانے کی ضرورت پڑے خواہش کے مطابق انہیں تنہا چھوڑ دیا میلے گرد خود کہا ہوں سڑک کے بیچ میں سڑڑا ہوں کیوں کیونکہ مجھے شوق ہے مرنے کا ہاں صبح آکے میرے کل پڑھ لینا اللہ نہ کرے اسے تقدیر بھی مجھے اس بری جوانی میں اٹھانے میں تیار کہا ہوں گی تو کس نے کہا تھا کہ میری بات پر یوں عمل کرنے بیٹھ جاؤ اور سڑک پر خوارو اس کمبخ دل نے ہو تو تمہیں دل کی بیماری ہے دو چار ملاکاتوں میں ہو جائے گی پھر تو تمہارا سڑک پہ خواہ رونا ٹھیک ہے چاکسی پکٹو اور گھر جاؤ والیٹ تمہیں گھر بھولایا پھر تم ایسا کرو کہ فیصل بھائی کو نہ واپس بھلا لو کیونکہ میں تو تمہارے اس ٹائم کوئی مدد نہیں کر سکتی نا بائے پاگل ہے بلکل لیکن اس کو میرا نمبر کہاں سے ملا خیر جہاں سے بھی ملا ہو وہ دونوں اس وقت رومانتک درائی پر کیا کر رہے ہوں گا ہے تم آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو نوال تم مجھے یہ شو کرا رہی ہو کہ میں دن کو رات کہوں گا تو تم رات کہوں گی میں تمہیں کوئے میں چلانگ لگانے کے لئے کہوں گا تو تم کوئے میں چلانگ لگا دو گی اور یہ سب کچھ کر کے تم یہ شو کرا رہی ہو کہ تم مجھ پر بہت نسار ہو گئی ہو میں کچھ بھی نہیں چاہتی آپ میرے شوہر ہیں بس صرف آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں کم آن کسی کو زندگی میں یوں شامل کر دینے سے دوسروں کو نکالا نہیں جا سکتا اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ نہ تو تعلق اتنی آسانی سے بھولے جاتے ہیں اور نہ بھولائے جاتے ہیں خدا کی قسم فیصل میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے جسے مجھے بھولانے کی ضرورت پڑے میں تمہاری بات نہیں دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ چار سال کے تعلق کوئی وہ چار دنوں میں نہیں بھولایا جا سکتا ہے فیصل آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں ان چار سالوں میں نہ ہی میری ان سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کوئی ملاقات پھر اس تعلق کو میں اپنے سر پر کیسے سوار کر سکتی ہوں موسیقی 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 بابی آپ بیٹھے رہا تمہا بھی آئے جی ایکچولی مجھے آپ سے سوری بھی کرنا تھا سوری کس لیے میں بھائی کے ساتھ فضول میں کواب میں ہڈی بن کے آگیا وہ تو نمرا نے مجھے ریلائز کر آیا اس لیے میں کارڈی سے اتر گیا آپ لوگوں نے انجوائی تو کیا نا ہم بہت انجوائی کیا اچھا آئیس ریم کھلائی بھائی نے ہاں لیکن میں نے نہیں کھائی وہ گلہ خراب ہے نا میرا اس لیے میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے آئی تینک ویدر چینج ہے پتہ نہیں کیا ہے میں چاہ یا کافی بنا کر لوں نہیں نہیں وہ امی جان نیچے حکیم صاحب کی کوئی دوائی بنا رہی ہے میرے لیے جس کی خوشبو سونکہ ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا اچھا آئیس ہو گئے نہیں جاگ رہے تمہیں بات کرنی ہے تو آجا نہیں نہیں آپ لوگ پلیز آرام کریں سبح بات کر لیں گے چلوکے گنات 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 آپ کھا جا رہے ہیں آپ گا جا رہے ہیں آپ گا جا رہے ہیں آپ گاانا جا رہا ہوں آپ گا جا رہا ہوں آپ اگر آپ کونی کے لئے ہنرانی جلدی ہوں آپ کا طوال میں آیا قسمت گے جلدی کر دیتی پہلی بار آفیس نہیں جا رہا ہوں میں بچہ نہیں ہوں اپنے کام خود کر سکتا ہوں بناشتہ بنا دوں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے آفیس سے چھوٹیاں نہیں ملی اگر اتنی فکر تھی میری تو صبح اٹھ جاتی اسے افداوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے مجھے بتایا تو تھا مگر ہاں مگر شاید تمہارے ذہن سے نکل گیا تمہیں یاد نہیں رہا بغیرہ 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 تم جانتی ہو تم سوال جواب بہت کرتی خدا حافظ موسیقی موسیقی نوال سونے دو رات کو دیر سے سوئی تھی نوال رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی غالباً تمہیں موسیقی 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 اب بارتا ٹائم ہو گیا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا بی بی اب نوال اس گھر میں نہیں ہے اور مجھ بوڑے سے یہ پانچ پانچ چکر نہیں لگایا جاتے تمہیں جگانے کے لیے اپنا بندوبست کر لو اسلام علیکم و علیکم سلام اچھا ہوا دولن تم آرام سے سو کر اٹھیں اپنی نیند پوری کر لی تم نے یہ کیا ایسا سادہ سا مو لے کر آگئی ہو ارے بھائی ست سور کے رہا کرو سرخی پاودر لگایا کرو مجھے عادت نہیں ہے ارے نہیں ہے تو عادت ڈالو مجھے تو بڑا شوق تھا سرخی پاودر لگانے کا تیار ہونے کا مگر ہماری سانس تو اللہ بخشے تیسرے دن ہی ہمیں ببرچی خانے کی راہ دکھا دی بس اس کے بعد کیا تھا سرخی پاودر تو کیا یاد رہنے تھے بس مسالوں کے نام اور رنگ یاد رہ گئے تب ہی کہتی ہوں تیار رہا کرو عادت ڈالو خود کو اچھا ہی بتاؤ ناشتے میں کیا لوگی سب کچھ کھا لیتی ہو چھو چلو ٹھیک ہے میں بناتی ہوں تمہارے ارے نیک آپ بیٹھیں میں بنا لوں گے ایسے دھوڑی اپنی سانس کی طرح تمہیں تیسرے دن ہی ببرچی خانے کی راہ دکھا دوں نہیں بھائی میرے تو بڑے ارمان تھے تمہاراں کرو میں بناتی ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ جا کر کام کرے اور میں بیٹھی رہوں ارے بھابی فکر کیوں کرتی ہیں چار دن کی جاننی اس کے بعد آپ ہی نے تو کچن سمال لیا تو کیا ہوا مجھے تو خوشی ہوگی چلو میں ذرا ناشتے کا دیکھ لوں تم لوگ بات کرو تمہاری طبعت کیسی ہے امی کے جوشاندے کی دہشتی اتنی ہے اس سے ہی صحیح ہو گیا ہوں میں بھابی میری آپ کو ایک وسیعت ہے اگر کبھی آپ کی طبعت خراب بھی ہو جانا تو امی کو غلطی سے بھی نہ بتائیے گا ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی اچھا یہ بتایا بھائی کھائے نہیں وہ تو آفیس چلے گئے چلے گئے ہم اچھا پھر مجھے بھی چلنا چاہیے تیاری کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم تو جھولی پھیلا کر تمہارے سامنے بیٹھیں نمرا کو ہماری بیٹی بنا دو اور جازب کو اپنا بیٹا جواب ہاں میں ہی آئے گا میں انہیں بتا آئی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو لیکن پھر بھی کب تک جواب دیں گے یہ میٹھائی لے جاؤ جا کر یتیم کھانے میں دے آؤں اب وقت آگیا آپ گھرداری سنبھالیں کھانا بنایا کریں گھر کا میں یہ باسی کھانا نہیں کھا سکتا ہوں سنا رہی تم نے کیسے اس نے مجھے باسی کھانے کی لانے کے تانے دیئے امی کو تم اچھی طرح جانتی ہو پرانے خیالات کی عورت ہے ظاہر ہے وہ تمہیں بھی یہی کپڑے گئیں گے پہننے کے لیے لیکن تمہیں میرے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ تمہیں میرے ساتھ باہر جانا ہے سیانے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈوگی اسی کا راج آد سے میں اپنے سارا راج پارٹ تمہارے حوالے کر رہے ہوں